مفتی ارباب شمسی کے بینات سننے کے لئے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم زنوبكم واللہ وفور رحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکونا احب ایلیہ من والده وولده والناس اجمعین صدق اللہ العظیم محترم حضرات اور سامعین کرام میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور سید القونین علیہ السلام کے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی کوشش یہی رہے گی کسی کے زمن میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کر سکو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف پیش کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سید القونین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے نزدیک اس کے بیوی بچوں سے اس کے والدین سے اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا چنانچہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر چل رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے میری جان کے کہ میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کا مطلب ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں کہنے لگے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک آپ کی ذات ہے میری جان سے بھی میری ذات سے بھی زیادہ آپ کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اب ایمان مکمل ہویا تو یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ذات اس بندے کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان مکمل نہیں ہے ناقص ہے دنبوریدہ حدورہ ہے علماء نے محبت کی تین قسمیں لکھی ہیں کہ حب کی تین قسمیں ہیں حب طبعی نمبر ایک لکھائے کہ حب طبعی یعنی فطری طور پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو محبت ہوتی ہے طبیعت کی وجہ سے جیسے والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اولاد کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے بی بی بچوں سے رشتداروں سے ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حب طبعی یہ ہے محبت کی ایک قسم دوسری قسم ہے کہ حب عقلی کی محبت ہے عقل کی بنا پر طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن کیا ہے عقل چاہ رہی ہے عقل اس کو پسند کر رہی ہے طبیعت اس سے متنفر ہے نفرت کر رہی ہے جیسے کسی کے طبیعت خراب ہے ڈاکٹر نے دوائیں تجویز کر دی اب طبیعت گوارہ نہیں کرتی کہ میں کروی دوائیں کھاؤں انجیکشن لگے جی آپریشن ہو کہیں پھولا نکل آیا یا کوئی اور بیماری کی ڈاکٹر نے بتا دیا آپریشن ہوگا اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں ہے طبیعت چاہتی ہے کہ نہ انجیکشن لگے نہ دوائیں کھانی پڑے نہ آپریشن ہوں لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں کروانا ہے اگر نہیں کرواؤگے ٹھیک نہیں ہوگے بیمار ہو مر جاؤگے آپریشن نہیں کروایا ٹھیک نہیں ہوگے مر جاؤگے تو عقل کہتی ہے کرنا ہے اس کو کہتے ہیں حبِ عقلی کی عقل کہہ رہی ہے یہ کرنا ہے تو اسی طریقے سے ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ گناہ کے کام کریں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں اللہ کو رضا کرنے والے راضی کرنے والے کام نہ کریں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو آخرت میں جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو تمہیں وہی کام کرنے پڑیں گے جو اللہ اور اس کے رسول جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر کرتے ہو تو کہاں جاؤگے جانب میں جاؤگے تو طبیعت ہماری نہیں چاہتی ہے کہ نیک کام کریں نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دے خیرات کریں صدقات کریں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنا ایسا ہے تو عقل کہتی ہے اگر بچنا ہے سزا سے عقل کہتی ہے اگر مار سے بچنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حب عقلی اور تیسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں حب ایمانی کہ انسان کا ایمان اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے طبیعت نہیں چاہ رہی کہ نہیں ہونا لیکن ایمان کا تقاضہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے ایمان کے بنا پر اگر وہ نہیں اس کا ایمان اس بات کا گوارہ نہیں کر رہا کہ گناہ سے بچ جائے تو اس کا ایمان مصبعی بلکل کمزور ہو گیا طبیعت چاہ رہے غلط کام کریں پرے سوتے رہے مبائزت ترہے ازان ہو رہی ہونے دو نمازیں ہو رہی ہونے دو طبیعت کیا ہے اسی میں خوش ہے لیکن ایمان کا تقاضہ کیا ہے کہ جب ازان دے موزین تصید ہے کہ آ جائے مسجد کی طرف آ جائے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرے تو یہ ہے کہ ایمان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے میرا محبوب راضی ہو جائے چاہے میرا مال خربان جائے چاہے میری جان چلی جائے چاہے مارے بیوی بچے خربان ہو جائے لیکن نہیں ہم اپنے محبوب کو ناراض نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے صحابہ اکرام نے یہی کر کے دکھلایا ہے حدیث کے اندر آپ دیکھئے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لئے بے شمار واقعات مل جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکمی دیا کہ حبوشا کی طرف ہجرت کرنی ہے بغیر چوچ رہا سیدھے ہجرت کر گئے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے کہا نہیں مدینہ کی طرف کرنی ہے اب وقت آگیا مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے سیدھے مدینہ کی طرف چلے گئے کہا کہ گزوِ بدر میں چلنا ہے صحابہ اکرام لبائک وسادیک کچھ بھی نہیں کوئی چوچ رہا نہیں ادھر تین سو تیرہ ہیں بے سنو سامان ہیں اندھر ایک ہزار مسلح خونج ہیں سارے ساتھ سامان کے ساتھ ہیں لیکن نہیں جانا ہے غزوِ احضام میں دس ہزار کا بہت 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 عشقر آگیا پورے کفار پورے قبائل عرب کے سب جمع ہو کر آگئے کہ نہیں اسلام اور اسلام کے ماننے والے کو اب تو بلکل خدم کر کے تم لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی تمام عرب قبائل ایک ہو کر آرے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لئے مسلمانوں کیا کرنا ہے جم کے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے بھوک کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر بننے ہوئے کئی کئی فاقی گزر گئے لیکن نئی میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا یہی ہے حقب ایمانی تو اگر ایمان ہمارا ہے مضبوط ہے تو ہم گوارہ نہیں کر سکتے کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے بے شمار واقعات موجود ہیں عدیس کی کتابوں میں میں آپ کے سامنے ایک دو واقعات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا کسی کو اس سے عبرت مل جائے نصیحت مل جائے حتی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے مسلمان ہوئے ان کی صاحب زادی بیٹی ہیں لکھا ہے کہ سلیف عدیبیہ کے موقع پر کفاہ سے چند شرائط کے ساتھ صلاح ہوئی تھی انہیں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ عرب کے جو قبائل جس کے ساتھ چاہیں اس کے عہد میں شامل ہو جائیں چنانچہ بنو خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شامل ہو گئے تھے بنو بکر قریش کے ساتھ لیکن بنو بکر اور قریش نے مل کر اس عہد کو توڑ دیا اور بنو خزا پر حملہ کر دیا لوٹ لیا بہت لوگوں کو قتل کیا وہ سارے لوگ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں مدد کے لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا تو ایسا کرو بنو بکر سے بلکل الگ ہو جاؤ یا خون بہا دینے کے لئے تیار ہو جاؤ انہوں نے منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ تیاری کرو چالو جنگ کرنی ہے ابو صفیان کو اپنے کیے پر بہت شرم اندگی ہوئی اور وہاں سے خوف کی وجہ سے بھاگتا ہو مدینہ آیا کہ چلتے ہیں ہو سکتا کوئی راستہ نکل آئے اور جنگ نہ کرنی پڑے وہ سیدھے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں جو اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابو صفیان ان کے کمرے میں پہنچ گئے ہاتھ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کلے بیٹنا شروع کر دیا کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہمارا باپ آ رہا ہے ہمارا عشدار آج ہوتا نہیں ہوتا ہے سب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ کسی کے عزیز اور اقاری باتیں ہیں اس کی آو بھگت کرتے ہیں بستر اچھا سے اچھا بچھاتے چادریں بچھاتے ہیں جو بھی ہو سکتا وہ خاتر مدارات کرتے ہیں تو یہی ہونا چاہیے تھا کیا کر رہی ہاتھ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر لے بیٹنا شروع کر دیا ابو صفیان یہ دیکھ کر حیران و شدر کیا رہی یہ کیا ہو رہا میں اس کا والد ہوں میرے آنے پر خاتر مدارات کی جگہ پر بستر لے بیٹھ رہے ہیں کہنے لگے کیا امی حبیبہ تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھ کو اس کے لائق نہیں سمجھا حتی امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مشرک ہیں آپ اس بستر کے لائق نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے یہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ ہے حب ایمان کہ حب طبعی کیا کہہ رہی تھی کہ والد کی آبھگت ہونی چاہیے تھی ان کو بستر میں بٹھاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن حب ایمان اس کا تقاضہ کہہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و ساپ بسر اس پہ مشرک سکت نہیں بیٹھ سکتا تو اس کو کہتے ہیں حب ایمانی یہی نہیں اور بھی بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابودعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہی معارض کس کی ہے صحابہ نے بتایا فلا صاحب کی یہ معارض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آگئے اس کے بعد جب وہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے جواب نہیں دیا وہ صاحب سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناراض ہیں ابو طرف ایک کیا وجہ ہے کیوں ناراض ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا تو دوسرے صحابہ کرام نے ان کو بتلایا کہ اللہ کے رسول کا گزر آپ کے مکان کے پاس سے ہوا تھا آپ کے عمارت کے پاس سے ہوا تھا آپ نے پوچھا ہے خبہ کس کا ہے ہم نے بتایا کہ بس یہی وجہ ہو سکتی ہے وہ گھر گئے اب پوری عمارت کو جھا دیا اور آ کر یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی رسول میں نے اس عمارت کو ڈھا دیا یہ بھی نہیں کسی دے کہ ہاں وہ ہی نہیں سکتا کہ جس بات سے میرا معبوم ناراض ہو گوارہ نہیں کر سکتے ہمارے اور آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا ہے کہہ کہتا ہزار و تعویلات کرتا بہانے کرتا کہ اللہ کی رسول میں نے توڑی بنائی تھی میرے باپ دادا نے بنائی تھی اب بن گئی ہے تو اللہ کی رسول اگر اجازت بنجائش ہو تو چھوڑ دیجئے یا میں نے بنائی بہت سارا مال دولت لگا خرچ ہوا ہے اجازت دے دیجئے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں توڑ دیں گے کچھ بھی نہیں جس سے میرا معبوم ناراض ہو جائے وہ کتنی ہی قیمتی شئے کیوں نہ ہو وہ نہیں لے سکتی اسے کہتے ہیں عب ایمانی آج چاہے نامو سے رسالت پر حملے ہو کچھ بھی نہیں فرق نہیں پڑتا کیا اور آکھیوں اس لئے کہ ہم بلکل علم سے کورے ہیں ہمیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہت معمولی سے لگا ہو ہم پڑھنے نہیں چاہتے ہیں ہم سننے نہیں چاہتے ہیں ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صرف دنیا کے اندر آجے بڑھنا چاہتے ہیں دین کے اندر بلکل ترقی کرنا نہیں چاہتے ہیں آج یہی وجہ ہے آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پیشے ہر جگہ مار کھا رہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حج کا ترقی کر جائے ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ کی شریعت کو اس کو اپنانا پڑے گا یہ ربی العول کا مہینہ چلنا ہے یہ وہ مہینہ ہے جسے ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ اس مہینے میں سید القونین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی سب ہی لوگ جانتے ہیں بارہ ربی العول بہت مشہور ہے اور اس دن کیسی کیسی خرافاتیں ہوتی ہر شخص کو معلوم مسجد چراغہ کی جاتی سجائی جاتی جلوس نکالے جاتے سبیلے لگائی جاتی بہت ساری جگہوں پر کھانا پکتا پوری راک تقسیم ہوتا کھلایا جاتا اور اس جلوس میں جلسے میں جو ایک نکلتا ہنگامہ اس میں عورتے بچے بوڑے سب ہی ہوتے خوب پورا دن کودے پانیں گے وقت بھی ضائع کریں گے اور یہی نہیں ہے پیسہ بھی ضائع کریں گے اور کیا ہوگا اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لے رہے آپ اتنا کودے پاندے کیا ہوا جس سے اللہ کے رسول راضی ہوگئے جس سے راضی ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے حتی اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے رسول کا سر رہے آپ اس وقت وسیعت کریں السلاة وما ملکت ایمانکم کہ دو چیزیں لازم پکڑ رو کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے اور اپنے ماتہتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا برطاو کرنا ہے آج ہم جلوس نکالتے نمازیں گئیں کل آدم ہو گئیں ختم ہو گئیں دن کی نمازیں رات کے نمازیں کوئی مطلب نہیں ہے کیا اللہ کے رسول اس سے راضی ہو جائیں کہ یہ دین ہے اور بھائی دین کس کو کہتے ہیں میں بارہائی بات ذکر کرتا رہتا ہوں کی دین کس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے کیا وہی دین ہے جس کو صحابہ نے کیا وہی دین ہے اس کے علاوہ اگر اپنی طرف سے ہم گڑ کر پیش کر دیں دین نہیں ہے بیدات ہے گمراہی ہے اگر مگری میں تین رکعت ہیں ہم چار پڑھنے لگیں دین نہیں ہے اللہ کے رسول سے تین رکعت منقول ہے تین ہی پڑھنا ہے کوئی کہنے لگے اس میں کیا حرک ہے ارے بھائی چار پڑھ لیتے ہیں کیا دکت ہے فجر میں دو رکعت ہیں ہم چار پڑھنے زیادہ پڑھنے نہیں چلے گا جیسے منقول ہے جہاں منقول ہے ویسے کرنا ہے اگر یہ دین کا کام ہوتا بارہ رب الاول کے دن جس منانا دین کا کام ہوتا جیسا کی لوگ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئی ولادت ہوئی جس نے عید ملاد النبی کا نام دیا جاتا ہے اگر یہ دین کا کام ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کے کتنی زندگی ہوئی تریسر سال سکسٹی تھیری سال چالیس سال کے بعد نبوت ملی تیرہ سال مکہ میں رہے آپ نے کیوں جس نے عید ملاد نہیں منایا آپ نے کیوں نہیں منایا اپنی ولادت کا جس کیوں نہیں منایا دس سال مدینے میں رہے آپ نے کیوں نہیں منایا حضرت ابو بکر سے لے کر رہتے علی تک تیس سال خلافت کا زمانہ چلتا ہے ارے ان چاروں خلیفہوں نے کیوں نہیں منایا ان کے بعد آنے والے ان کے اولاد نے کیوں نہیں منایا کیونکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور یہ تو ہم نے غیروں سے لے لیا کرسمس کے عیسائی مناتے ہیں نصارہ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج ہم نے دیکھا رہے ہم بھی کرنا چاہئے اس میں برائی کیا ہے یہی چیز ہے ارے بھائی جو چیز دین ہے اللہ اس کے رسول سے منقول ہے جو قرآن و حدیث میں ہے اسی کو تو کرنا ہے ارے اس میں حرج کیا ہے سب سے بڑا یہی حرج جہاں پر یہ آج ہے سب سے بڑا حرج یہی ہے تو یہ نہیں کرنا ہے یہ دین نہیں ہے میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں یہ دیکھئے محققین نے جو لکھا ہے محدثین نے صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس تاریخ کو ہی اس میں بڑا اختلاف ہے بڑا اختلاف ہے بارہ تاریخ نو تاریخ آٹھ تاریخ اور بھی اخوال ہیں لیکن جو زیادہ تر راجع اور لکھائے آٹھ یا نو کا بارہ کا نہیں لکھا ہے وفات کے بارے ہم بارہ کو لکھا ہے تو ہم جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن خوشی منا رہے ہیں کیسے عاشق ہیں آج ہمارے آپ کے کسی کے رشتدار کا انتقال ہو جائے اس تاریخ کو ہم جس میں منائیں گے نہیں منائیں گے نا نہیں منائیں گے نا پھر کیسے ہم منائیں سکتے ہیں اللہ کے رسول کے نام لے وا اس کے عاشق کہلاتے ہیں پھر ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احد اسوی امرینہ حازم علیہ السامنہ فہو رد جس نے ہمارے دین میں ایسی بات شامل کر دی جو دھی نہیں وہ مردود ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں تمام انبیاء کے حوض لگے ہوں گے سارے انبیاء کے پاس اس کے امتی آ رہے ہوں گے پینے کے لئے میں بھی اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا میرے پاسر سے زیادہ آنے والے ہوں گے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے فرشتے ان کو روک دیں گے میں کہوں گا کہ میرے امتین کو آنے دیں فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیسا گڑھ بڑھ کر دیا دین میں من مانی کیسی چیزیں انہوں نے جات کی اللہ کے رسول فرمائیں گے سہوکن لگ سہوکن لگ لیمان غیر عبادی کیا ہے بربادی ہو ہلاکت ہو دوری ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین میں گڑھ بڑھی کر دی سوچئے اگر اللہ کے رسول نے میدان محشر میں یہ کہہ دیا کہاں جائیں گے کہیں 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 نہیں رہیں گے بربادی کے علاوہ اور جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا اس لئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہے اسی کو دین سمجھ کے دین کیجئے ونہا اور کوئی چیز دین کے نہیں اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آخر میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دہوانا نمدللہ رب العالمین